اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں ڈسرپٹیو اینڈ ایمپلس کنٹرول ڈسارڈر جس میں کنڈکٹ ڈسارڈر آجاتا ہے اپوزیشنل ڈیفین ڈسارڈر آجاتا ہے پائرو مینیا انٹرمیٹن ایکسپلوسیف ڈسارڈر اور کلپٹو مینیا آجاتا ہے اپوزیشنل ڈیفین ڈسارڈر اور کنڈکٹ ڈسارڈر پر ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سپیسیفکلی بات کریں گے کلپٹو مینیا پر کلپٹو مینیا یعنی کچھ چیزیں اٹھا لینا کسی کی پرمیشن کے بغیر کچھ اٹھا لینا اگر ہم سٹیلنگ کی بات کرتے ہیں یا چوری کی بات کرتے ہیں تو سٹیلنگ کیا ہوتی ہے یعنی ایسی کوئی چیز اٹھا لینا جو کہ آپ کی اپنی نہیں ہے اور اگلے کی پرمیشن بھی آپ کو نہیں ہے اور یہ چوری ہوتی ہے کسی بھی فائننشیل بینیفٹ کی وجہ سے کوئی پرسنل گین کی وجہ سے جیسے کہ چوری کا ورڈ سن کے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں گھس گیا ہے کوئی چیز اٹھانے کے لیے یا شاپ لفٹرز ہیں جو کہ ہائے پرائز پروڈکس کو سمگل کہہ رہے ہیں جو کریئر کریمینلز اور ڈس آنسٹ پرسنل گین کیلئے چوریاں کرتے ہیں لیکن چوری کی وجہ صرف ڈس آنسٹ پرسنل گین نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ پور امپلس کنٹرول کی وجہ سے بھی چوری کر جاتے ہیں جس کو ہم کلپٹو مینیا کہتے ہیں کلپٹو مینیا میں انڈویجول ایسی چیزیں چوری کر لیتا ہے جس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان چیزوں کو افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ان چیزوں کو چوری کرنے سے وہ اپنے امپلسز کو کنٹرول نہیں کر پاتا اس چوری سے پہلے اس کو ایک گھبراہت اور بیچینی سی ہونے لگ جاتی ہے اور اس گھبراہت اور بیچینی کی وجہ سے وہ اس چوری کو کر لیتا ہے وہ اپنے امپلسز کو کر ریزسٹ نہیں کر پاتا اور اس چوری کے بعد اس کی انگزائیٹی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو اس چیز سے کوئی فائنینشل بینیفٹ نہیں ملتا نہ اس کے پیچھے کوئی دیس آنس پرسنل گین ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے پاس بہت ہی مہنگا فون ہے لیکن پھر بھی وہ کسی کا بہت ہی سمپل اور سستہ سا فون اٹھا لے جس کو نہ اس نے استعمال کرنا ہے بلکہ یا تو وہ اس کو چھپا کر رکھ دے گا یا وہ کسی اور کو دے دے گا یا اگر کسی کے پاس بہت ہی اچھی جولری ہے اور وہ کسی جولری شاپ میں گیا ہے اس کو وہاں پر بہت ہی سستی سی سمپل سی رنگ پسند آگیا ہے جس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو چوری کر لیتا ہے نہ اس کو وہ یوز کر رہا ہے لیکن وہ اس کو چوری کر کے رکھ لیتا ہے اور چھرانے سے پہلے ان کی انسائیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور چھرانے کے بعد ان کی انسائیٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ اس چیز کو اکثر استعمال بھی نہیں کرتے یا تو وہ اس کو رکھ دیں گے یا اس کو چھپا کر کسی اور کو دے دیں گے اور اس چیز سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا اور ان کو اس کے بعد پکڑے جانے کا خوف بھی رہتا ہے اور پکڑے جانے پر ان کو غصہ یا ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ وہ گلٹی فیل کرتے ہیں ان کو شرمیندگی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہ چیز خلط ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز سے روک ہی نہیں پاتے اس ڈسانڈر کی ریشو میلز کے مقابلے میں فی میلز میں زیادہ ہوتی ہے لیپٹومینیا کے سمٹمز کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں ان کو پاورفل ارجز ہوتی ہیں چوری کرنے کی اور یہ ایسی چیزیں چوری کرتے ہیں جس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس چیز کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں نہ اس چیز سے ان کو کوئی فائننشل بینیفٹ ہے نہ یہ کسی ڈسانس پرسنل گین کی وجہ سے وہ چوری کر رہے ہیں بلکہ ان کو ایک پاورفل ارج آتی ہے اور یہ اس ارج کو ریزسٹ نہیں کر پاتے یہ پبلک پلیسز سے پارٹیز سے اور اپنے فرنڈز سے چوری کرتے ہیں اور ان سٹولن آئیٹمز کوئی اکثر یوز بھی نہیں کرتے بلکہ یا تو چھپا کر رکھ لیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں چوری کرنے سے پہلے ان کو بہت زیادہ کھپراہٹ اور بیچینی ہوتی ہے اور جب یہ وہ چوری کر لیتے ہیں تو ان کی انگزائیٹی میں کمی آ جاتی ہے اس کے بعد ان کو سنس آف ریلیف اور پلیجر فیل ہوتا ہے اس طرح کی چوری کے لیے یہ کوئی پلاننگ نہیں کرتے بلکہ ان کو آن دا سپورٹ ایک ارج آتی ہے اور یہ ویسا ایکٹ کر لیتے ہیں چوری کرنے کے بعد ان کو گل فیل ہوتا ہے یہ پکڑے جانے کا خوف بھی ان کو رہتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ خلط ہے اور اگر یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ غصہ نہیں کرتے نہ یہ ناراض ہوتے ہیں بلکہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور یہ ایک لپٹیمونیا کا ریپیٹیٹیف سائیکل چلتا رہتا ہے کاؤزز اور رسک فیکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز ایم بیلنس کی بدس سے بھی یہ ڈیساورڈر کاؤز ہو سکتا ہے جیسے کہ سیرٹونین جو کہ مود اور ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے اگر سیرٹونین لیول میں کمی آ جاتی ہے تو اس سے بھی ایمپلسیف بیہیوئر کاؤز ہو سکتا ہے ایڈیکٹیف ڈیساورڈر جیسے کہ سٹیلنگ سے ڈوپامین زیادہ ریلیز ہوتا ہے جو کہ پلیجر فیلنگ کاؤز کرتا ہے کچھ لوگ ان ریوارڈنگ فیلنگز کو بار بار حاصل کرنے کے لیے بھی ایسا ایڈ کرتے ہیں برین اوپیوٹ سسٹم میں ایم بیلنس کی بدس سے بھی ارجس کو ریزسٹ کرنے میں ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے جبکہ اگر فیملی میں کوئی ایسا ڈیساورڈر رن کر رہا ہے جیسے کہ ایسایف کمپلسیف ڈیساورڈر یا کوئی اور ایمپلس کنٹرول ڈیساورڈر تو اس سے بھی یہ ڈیساورڈر گاؤز ہو سکتا ہے آخر میں دیکھ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کو ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن اور سائکو تھرپی یوز کی جاتی ہے میڈیکیشن میں انٹی دیپریسنٹ جیسے کہ ایس ایس ایرائیز یا باقی میڈیکیشن یوز کی جاتی ہیں یا ڈیفرنٹ میڈیکیشن کا کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے سائکو تھرپی میں کاغنیٹیو بیہیورل تھرپی یوز کی جاتی ہے جس میں سٹیلنگ اور اس کے نیگیٹیو کونسیکنسز کو پیکچرائز کیا جاتا ہے ایورجن تھرپی جس میں مائرلی پینٹفول ٹیکنیکس پریکٹیس کی جاتی ہیں جیسے کہ اگر سٹیلنگ کی عرض جاتی ہے تو اپنی سانس کو تب تک روکے رکھنا جب تک انکمفورٹیبل فیلنگ نہ آ جائے اس کے علاوہ سسٹیمیٹک ڈیسینسٹیزیشن یوز کی جاتی ہے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انٹویچول اپنی سٹیلنگ کی عرض کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس سب کے علاوہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی پریکٹیس کروائی جاتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر میں لیں کی اللہ حافظ